حکومت سینٹ میں قومی احتساب ترمیمی بل سمیت تین بل منظور کرانے میں کامیاب زمنی ایجنڈا لانے پر اپوزیشن کا چیرمن کے خلاف احتجاج ڈائس کا گہراو کر کے نارے بازی چیرمن سینٹ صادق سنجرانی نے کہا جب آپ اپنے بندے پورے نہیں کریں گے تو ایسا ہی ہوگا اجلاس میں آج بھی بھارتی جاسوس کلبوشن کی بازگشت سینٹر علی محمد خان نے وقفہ سوالات میں کہا اپوزیشن کو کلبوشن کی یاد صدا رہی ہے علی محمد خان کے ریمارکس پر اپوزیشن کا احتجاج اور شور شرابہ مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دشتگردی پر بھارتی ہائی کمیشنر کو طلب کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا حکومت نے اپوزیشن کے اترازات بے بنیاد قرار دے دیئے نئی مردم شماری کرانے کا بھی اعلان وفاقی وزیر قانون فارغ نصیم کی حکومتی راہنماؤں کے ساتھ نیوز کانفرنس کہا اپوزیشن نے بل کو پڑھے بغیر مقافل کی جو انتخابی صلاحات پاسی ہی نہیں ہوئی انہیں چیلنج کرنے کا اعلان کیا گیا کلبوشن کا معاملہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے اپوزیشن کو سیکیورٹی مسائل کا اجراک ہی نہیں کئی لوگوں نے بیان دیا سٹیٹ بینک کی خودمختاری بیچ دی گئی اگر جان بوجھ کر ایسا کیا جا رہا ہے تو پھر بہت پرابلم ہے وزیراعظم عمران خان کا کم آمدنی والے طبقے کو گھر بنانے کے لیے سب سے ری دینے کا اعلان فراشٹان اپارٹمنٹس کے دورے کے دوران وزیراعظم کو جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ وزیراعظم نے کہا کم آمدنی والے طبقے کسی حکومت نے مدد نہیں کی پانچ مرلے والے گھروں کو پہلے پانچ سال تک پانچ فیصد تک سب سے دی دیں گے دس مرلے والے گھروں کے لیے پہلے پانچ سال تک سات فیصد سب سے دی دیں گے تعمیراتی شعبے کو نوے فیصد ٹیکس چھوٹ دی گئی ہے بینکوں نے پہلی بار کم آمدنی والوں کو قرضے دینا شروع کیے ہماری کوشش ہے جتنا ایک گھر کا کرایا ہوتا ہے اتنی ہی قسط ہو عوام پر مہنگائی کی بمباری کرنے والی حکومت نے پارلیمنٹ پر خودکش حملہ کیا ہر سطح پر حکومت کی فستائیت اور آئین دشمنی کو چیلنج کریں گے مسلم رک نون کے پارلیمانی ایڈوائزری بورٹ کا اعلان سوہباز شریف کی زیر سے دارت اجلاس میں اتفاق رائے کے بغیر انتخابی اصلاحات کی مضمت سوہباز شریف نے کہا جو حکومت ایک کلو آٹا چینی اور سلنڈر سستہ نہیں کر سکتی وہ نیا گھر دینے کی بات کر کے غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے بھارتی کسان جیت گئے وزیراعظم نریندر مودی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور بھارتی وزیراعظم کا کسانوں کے خلاف متنازہ ذریع قوانین واپس دینے کا اعلان بھارتی میڈیا کے مطابق نریندر مودی نے ذریع قوانین واپس دینے کا اعلان قوم سے خطاب میں کیا بھارتی کسانوں سے احتجاج ختم کرنے کی اپیل بھی کر دی متنازہ ذریع قوانین کے خلاف بھارتی کسان سولہ ماہ سے مسلسل سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں ملگیر مظاہروں میں نو سو سے زائد کسان حلاق اور ہزاروں زخمی ہو چکے ہیں لاہور سمیت پنجاب بھر میں سماغ اور فضائی آلوگی کے ڈیرے مسلسل دوسرے روز لاہور دنیا کا آلود اترین شہر قرار بھارتی شہر دہلی کا دوسرا چین کے شہر وہان کا تیسرا نمبر لاہور میں ائر کولٹی انڈیکس چار سو چوبیس ریکارڈ کیا گیا شہری نزلہ زکام خانسی اور دیگر انفیکشنز کا شکار گوجہ والا بھاولپر ساہیوال اور رائیون میں بھی فضائیں زہر آلود لاہور ہائی کورٹ میں سموگ پر قابو پانے کے لیے دائر درخواس پر سمات سموگ کے خاتمے کے لیے نئی سفارشات بارے ریپورٹ زمہ کرا دی گئے جسٹس شاہد کریم نے چیف ٹریفک پولیس آفیسر کا تبادلہ کرنے سے روک دیا ون بے کی خلاف ورزی پر دو ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم کہا لاہور میں جیل روڈ سگنل فری ہونے سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جیل روڈ کا کچھ کرنا پڑے گا پاکستان کے جانب سے مذہبی رواداری کا مظاہرہ بابا گروہ نانک کے یوم پیدایش پر کرتار پور کوریڈور سے آنے والے سکھیاتیوں کے لیے خصوصی سہولت زائرین کو آمد سے دس دن پہلے اطلاع دینے کی تیش شدہ شرط میں تیس نومبر تک نرمی کرنے کا فیصلہ بھارت کی جانب سے بہت مختصر نوٹس پر رہ داری کھولنے کی فیصلے کی وجہ سے یہ شرط سکھیاتریوں کے لیے تکلیف کا باعث بن سکتی تھی یکم دسمبر کے بعد سکھ زائرین کے لیے تیش شدہ زوابط پر عمل ہوگا بابا گرو نانک کے پانچ سو باون میں جنم دن کی تقریبات گردوارہ جنم اسطان میں جاری مہارس میں دنیا اور اندرونے ملک سے ہزاروں سے خیاتری شریک مرکزی تقریبات کے بعد نکالا گیا نگر کرتن کا جلوس مقررہ راستو پر عمدوان شرکہ آج شام واپس گردوارہ جنم اسطان پہنچیں گے ننکانہ صاحب میں آج مقامی تعدیل ہے امران نیازی سیلیکٹڈ بھی ہے اور ریجیکٹڈ بھی ہے الیکٹرونک ووٹنگ مشین اگلا الیکشن چرانے کی کوشش ہے پنجاب اسمبلی میں آپوزیشن لیڈر حمزہ شعباز کی اعتصاب دارت کے باہر میڈیا سے گفتگو لیگی راہنما نے کہا اگر امران نیازی مہگائی کو کم کرنے کی کوشش کرتے تو انہیں دنیا بھر میں ریجیکٹڈ ای وی ام لانے کی ضرورت پیش نہ آتی دوہزار اچارہ کے الیکشن کی شفافیت پر اختلافات ہیں اور رہیں گے دھرنا سی پیک کے خلاف سازش تھا مسلم لیگ نون میں دو بیانیے کی بات سے تفاق نہیں کرتا نواز شریف قائد اور شہباز شریف صادر ہیں آسٹریلیا کے ٹیسٹ کپتان ٹیمپین کی عادت سے مستحفی میڈیا ریپورٹس کے مطابق ٹیمپین کو نازیبہ میسیجز کی سکینڈل کا سامنا ہے الزام ہے ٹیمپین نے چار سال پہلے ایشوے سیریز میں کرکیٹ ٹیسوانیا کی ملازمہ کو نازیبہ پیغامات بھیجے ٹیمپین نے چند روز پہلے دورہ پاکستان میں کھلاریوں کے تحفظات کا بیان بھی دیا تھا پنجاب میں ڈینگی کے حلاقت خیز وار جاری مزید چار مریض دم توڑ گئے چوبیس گھنٹوں کے دوران دو سو تیرہ نئے مریض بھی ریپورٹ ایک سو اٹھاون کا تعلق لاہور سے ہے اسلامباد میں ڈینگی مچھر کے حملے جاری مزید انتیز چہری ڈینگی بخار میں مبتلا ہو گئے کرونا کی چوتھی لہر مزید دس زندگیاں نگل گئے چوبیس گھنٹوں میں چار سو اٹھارہ نئے کیسیز ریپورٹ ان سی او سی کے مطابق ملک بھر میں مصمت کیسیز کی شرعہ ایک اشاریہ سیفر چار فیصد ریکارڈ کی گئے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر میں اتھار چڑھا روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں پیسٹ پیسے اضافہ ایک ڈالر ایک سو پچھتر روپے باتیس پیسے کا ہو گیا مدر پاکستان سٹاک ایکسچنج میں تین سو اٹھانویں پوائنٹس کی تیزی ہنڈرڈ انڈیکس چھالیس ہزار پانچ سو کی نفسیاتی حد عبور کر گیا اور صدی کے طویل ترین جزوی چاند گرہن کا شمالی اور جنوبی امریکہ آسٹریلیا اور یورپ کے دیگر حصوں میں نظارہ جاری گیارہ بج کر دو منٹ پر شروع ہونے والا جزوی چاند گرہن تین بج کر سنتالیس منٹ پر ختم ہوگا بل اور جنرلسٹ پروٹیکشن بل سمیں چار اہم بل سینٹ سے منظور کروا لیے مزید جانیں گے شبیر حسین سے حکومت نے نیب ترمیمی بل جنرلسٹ پروٹیکشن بل اور ہائر ایڈوکیشن کمیشن کے دو ترمیمی بل منظور کروا لیے وفاقی وزیر فاروق نصیم نے نیب ترمیمی بل بطور زمنی ایجنڈا پیش کیا بل کے حق میں اٹیس اور مخالفت میں اٹھائیس ووٹ پڑے سینٹ نے ایچی سی ترمیمی بل بھی منظور کر لیا بل پیش کرنے کی تحریک کے حق میں چونتیس اور مخالفت میں اٹھائیس ووٹ پڑے بل منظوری کے بعد اپوزیشن نے چیئمن سینٹ کے ڈائس کا گہراؤ کر لیا حکومتی عرقی نے ووٹ کو عزت دو اور عمران خان زندہ باد جبکہ اپوزیشن عرقی نے ربر سٹیم پارلیمنٹ نامنظور کے نارے لگائے کوئی بات نہیں آہوس میں ہمیشہ جب آپ لوگ اپنے نمبر پورے نہیں کرتے ہیں پھر چیئر پہ بات کرتے ہیں یہ آپ لوگ کی وطیرہ بن چکا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے سینٹر فروغ نصیم نے کہا پاس کیے گئے بل کسی ایک شخص کے لیے نہیں ہیں یہ ڈسکریشن ہاؤس کا ہے میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں یہ ڈسکریشن ہاؤس کا ہے سر ہاؤس کا ڈسکریشن ہے مینسٹر صاحب پلیز میری امبل سبمیشن ہے سینٹر صاحب پلیز میری سن لیں نہیں سر آپ ہاؤس سے پوچھیں سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدد کے لیے ملتبی کر دیا شبیر حسین ایکسپیس نیوز اسلام آباد آگے بڑھیں اور اب بات کریں سابق جج رانہ شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کی اس میں اہم پیش رفت اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق جج اخبار کے مالک ایڈیٹر اور صحافی کو تحریری شوکاوز نوٹس بھیجوا دیئے ہیں عدالت نے سابق جج اخبار مالک ایڈیٹر اور صحافی کو تحریری شوکاوز نوٹس ارسال کر دیئے ہیں افریقین سات روز میں جواب جمع کر آئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم جاری کیا گیا ہے آپ کو بتائیں کہ عدالت نے افریقین کو تیس نومبر کو ذاتی حیثیت میں طلب بھی کر لیا ہے اہم خبر آپ کو بتائیں کہ سابق جج رانہ شمیم کے بیان حلفی کی خبر پر توہین عدالت کیس میں اہم پیش رفت سیندر بلوچستان میں اتفار کی روز چوبیس گھنٹے کے لیے سینڈی سٹیشنز بند کرنے کا حکم ترجمان ایس ایس جی سی کے مطابق اتوار کو سب آٹھ سے پیر سب آٹھ بجے تک سینڈی سٹیشنز کو گیس سپلائی معتل رہے گی اہم خبر ہے جس کے والے سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اتوار سب آٹھ سے پیر سب آٹھ بجے تک سینڈی سٹیشنز کو گیس سپلائی معتل رہے گی ترجمان کی جانب سے بتایا گیا سینڈ اور بلوچستان میں اتوار کو چوبیس گھنٹے کے لیے سینڈی سٹیشنز بند کرنے کا حکم ناظرین دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرشت میں لاہور کا آج بھی پہلا نمبر علودگی میں سانس لینا دشوار ہو گیا شہر میں محلک امراض پھیلنے کا خطہ بڑھ رہا ہے لاہور کا دنیا بھر میں فضائی علودگی میں پہلا نمبر آج بھی بھر قرار شہر میں آج ائر کوالٹی انڈیکس چار سو چوبیس ریکارڈ کیا گیا لاہور میں سب سے زیادہ ائر کوالٹی انڈیکس کوٹ لکپت میں چھے سو اسی موڈل ٹاؤن پانچ سو پینسر ٹاؤنشپ چار سو چالیس انارکلی بازار چار سو اکیاسی ٹھوکر نیاز بیک چار سو اکیابن ڈی ایچ اے فیز ایٹ چار سو سینٹالیس سرگلبرگ میں چھے سو باون ریکارڈ کیا گیا باغوں کا شہر فضائی آلودگی میں شدید اضافے سے دھندلا گیا ہے جس سے نزدہ سکام خانسی اور دیگر امراض پھیلنے کا خدشہ بھی بڑھ گیا ہے پنجاب کے دیگر شہروں میں بھی اس موق کی صورتحال تشویشناک ہے گجناوالا میں چار سو تیرہ بہاولپور تین سو بان میں ساہی وال میں تین سو چالیس اور رائیونڈ میں دو سو چھانمے ایک والٹ انڈیکس ریکارڈ کیا گیا دنیا کے آرودہ ترین شہروں کی فہرست میں آج بھارتی شہر دلی دوسرے اور چین کا شہر وہان تیسرے نمبر پر ہے لاہور ہائی کوٹ نے ونوے کی خلاف ورزی کرنے والے افراد کو دو ہزار روپے جرمانہ کرنے کا حکم دے دیا ہے عدالت نے کہا لاہور میں جیل روڈ سگنل فری ہونے سے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں جیل روڈ کا کچھ کرنا پڑے گا لاہور ہائی کوٹ میں اس موقع خاتمے کے لیے دائر درخواستوں کی جسس شاہد کریم نے سمات کی چیف ٹرافک آفیسر اور سرکاری افسروں سمیت دیگر عدالت میں پیش ہوئے جسس شاہد کریم نے چیف ٹرافک پولیس افسر کی تعریف کرتے ہوئے ان کا تبادلہ کرنے سے روک دیا عدالت نے میر لاہور کرنر ریٹائر مبشر کو پیر کے روز طلب کر لیا چیرمن جیوڈیشل وارٹر اینڈ انوائرمنٹ کمیشن جسٹس ریٹائر علی اکبر قریشی نے سموک کے خاتمے کے لیے نئی سفارشات سے متعلق ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی ریپورٹ میں لاہور میں ٹرافک کی روانی برقرار رکھنے سے متعلق سفارشات پیش کی گئیں ہیں